بسم اللہ حرامان الرحیم تاریخ کہانی کے ساتھ حاضر ہیں پچھلی ویڈیو جو تھی وہ ہم نے بنائی تھی ایجوکیشن اور ایکانمی کے اوپر لیکن اس ویڈیو کو سننے کے بعد بڑی تشنگی محسوس ہوئی تو میں اس ویڈیو کو اب نئے سرے سے دوبارہ ریکارڈ کروا رہا ہوں اور اس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن اب اس ویڈیو کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے مین انوان اس ویڈیو کا ہے کہ تعلیم کے بغیر گزارہ نہیں اور اس میں ہم انڈیسٹر ریولیوشن سے پہلے یا سناتی انقلاب سے پہلے اور سناتی انقلاب کے بعد کی جو صورتحال میں تبدیلی ہے اور تعلیم کے اہمیت بڑی اس کا ہم ایک جائزہ لیں گے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سناتی انقلاب سے پہلے قرون فستہ یعنی میڈیویل ایجز کے اندر یا اس سے پہلے کے دور کے اندر علم جو تھا وہ موجود تھا اور یہ علم جو تھا اگر آپ دیکھیں تو تمام مذہب جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کتاب ہے جیسے قرآن مجید ہے انجیل ہے یا بائبل ہے اور اسی طرح ٹورا ہے یا یہودیوں کی کتابیں ہیں اسی طرح راگوید یا قرآنہ ہیں ہندووں کے اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو چائنیز کے اندر بھی آپ کو کتابیں ملیں گی اس میں کنفیوشیس کی اور باقی کتابیں یا قومت کی کتابیں جائیں وہ آپ کو ملیں گی تو مذہب جو تھے ان کے اندر کتابوں کا سلسلہ موجود تھا اور مذہب جو تھے وہ اپنے تعلیمات کے لیے مذہبی طبقات جو تھے وہ پوری دنیا کے اندر قبل مسیح میں بھی قبل مسیح کے بعد بھی اور اسلام کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو تمام مذہب جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کے اوپر زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اور ہر مذہب جو ہے وہ اپنی کتابیں لکھتا ہے ہر مذہب کے اندر ان کے اپنی کتابیں ہیں پھر اس کے آگے تفصیل کے لیے تشریح کے لیے اور کتابیں لکھی گی اور پھر جب مذہبی ادارے قیم ہوئے تو ان کے اندر ایک بقیدہ نصاب تھا جس میں اس مذہبی ادارے کے اندر رہنے والوں کو لکھنا پڑنا سکھایا جاتا تھا یہ بات ہوگی مذہبی اداروں کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو تھا وہ جو دربار کے معاملات تھے ان کو ریکارڈ کیا جاتا تھا ان کو لکھا جاتا تھا فیصلے لکھے جاتے تھے اور بادشاہ جو تھے وہ اپنے فیصلے نہ صرف کرتے تھے بلکہ اپنے گورنرز کو اپنے اداران کو ہدایات بھی دیتے تھے اور اس لیے کہ کوئی بندہ کو ہدایات بھول نہ جائے سب سے محفوظ طریقہ یہ تھا کہ ان ہدایات کو تحریر کر دیا جائے تو دربار کے اندر بھی یہ علم حاصل کرنا دربار کا حصہ ہونے کے لیے اس لیے بادشاہ اور بزراء جو تھے وہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ تھے اور وہ پڑھائی لکھائی کو اور پڑھنے لکھنے کو یا تعلیم کو اپنے ریاست کے انتظام کے لیے استعمال کرتے تھے تو یہ ان کی ریاستی وضبوری تھی تیسرے لوگ جو ہیں وہ تاجر لوگ تھے جو تجارت کرتے تھے اور حساب کتاب رکھتے تھے اب حساب کتاب رکھنے کے لیے اب ایک بندے کے لیے ممکن نہیں تھا اس کی یاداشت اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ ہر وقت اس کو وہ رقم یاد رہے تو اس کا حل یہی تھا کہ اس کو کسی طریقے سے لکھ لیا جائے اب جب آدمی مال خریدتا تھا مال بیجتا تھا کوئی رقم دیتا تھا تو وہ ان کو تحریر کر لیتے تھے تو اگر ہم دیکھیں اس کو سم اپ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ مذہبی طبقات کے اندر درباروں کے اندر اور ریاست کے عودے داروں کے اندر اور پھر تاجروں کے اندر علم جو ہے یا ایڈوکیشن جو ہے وہ ضروری تھی ان کے بغیر ان کے کاروبار اور بزنس نہیں چلتے تھے عام آدمی کے لیے بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی اور وہ اس کے بغیر بھی گزارہ کر لیتا تھا اب عام آدمیوں میں کون شامل تھا اس میں مزدور شامل تھے اس میں کاشتار شامل تھے زمیدار بھی یہاں تک کہ زمیدار بھی شامل تھے اور سندگار شامل تھے اگرچہ جب ہم مشین کی بات کرتے ہیں تو پیہ بھی ایک مشین ہے لیکن پیہ انتہائی سادہ مشین ہے اسی طرح پلی ہے فلکرم ہے تو یہ ساری مشینیں موجود تھی جن سے یہ بنایا گیا لیکن یہ سادہ مشینیں تھی جو کہ اُر کے بندے کی سوچ سمجھ کے مطابق انہوں نے بنا لی سادہ عام فہم قسم کی مشینیں بنائی گئیں تو ان کے لیے ان تمام طبقات کے لیے علم حاصل کرنا ضروری نہ تھا بلکہ ان کے لیے ضروری یہ تھا کہ ان کے ہاتھ کے اندر صفائی ہو ان کا جو ٹریڈ ہے یا جو ان کا پیشہ ہے اس کے اندر ان کو مہارت حاصل ہو اور اس کے اندر ان کے ہاتھ کی صفائی اور محنت جو تھی وہ شامل تھی جس کے لیے پڑھنے لکھنے کی ضروری نہ تھی مثال کے طور پر جلاہیں کام کرتے تھے کپڑے بناتے تھے وہ کپڑے بنانے کے لیے ان کو وہ کھڑیاں چلانا آنے چاہیے تھی اس کے لیے انہیں علم کی ضرورت نہ تھی اسی طرح موچی ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں ترکھان ہیں بڑھائی ہیں یا باقی جو لوگ تھے ان تمام لوگوں کو یا کاشتار جو ہے اس کو پانے لگانا آنے چاہیے تھا اس کو کسی چلانی آنے چاہیے تھے اس کو حل چلانے آتے ہوں تو ان تمام چیزوں کے لیے علم کی خاص ضرورت نہ تھی اسی لیے عوام الناز کا لوگوں کا بہت بڑا حصہ تعلیم کے بغیر تا اور ان پڑھتا اور ان کو اس کی ضرورت نہ تھی تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کرون وستہ سے پہلے اور رینیسنس کے بعد یعنی نشات احسانیہ کے بعد تو اس کے اندر بڑی تبدیل یہ ہے لیکن اس سے پہلے اتنی زیادہ علم کی ضرورت نہ تھی اور ملکی ایکانومی یا ملکی معیشت جو تھی وہ بغیر کسی تعلیم کے بہت زیادہ عام ہونے بغیر بھی وہ چل رہی تھی اور اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک زمیندارانہ نظام رہی تھا زمین سے وہ تلقہ لوگ جو تھے یا جاگیردار جو تھے یا جن کی جاگیریں ہوتی تھیں وہی فوجیں بھی رکھتے تھے وہی جنگیں بھی لڑتے تھے وہی نظام سطلت بھی چلاتے تھے تو ان کے لیے پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہ تھی تو یہ اس ویڈیو کا پہلا حصہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اب ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ سنتی انقلاب کے بعد کیا اس میں تبدیلی واقع ہوئی تینکیو بری مرد